دو سال کے اسمیتہ کے لیے اس کا گھر ہی کال بن گیا جس گھر کے آنگن میں وہ ماسوم کبھی دوڑا کرتی تھی آج اسی گھر کے آنگن میں بنے بورویل نے اس کی جان دے لی اسمیتہ کو بچانے کے لیے ہر سنبھف کوشش کی گئی لیکن تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئی اور وہ ماسوم زندگی کی جگ ہار گئی اسمیتہ تو چلی گئی لیکن اس کے پریوار میں ماتم پسرا ہوا ہے ایک اور ماسوم بچی کے جانے کا گم ہے تو دوسری اور گھر توٹنے کا دکھ ہے ایسے میں پریجن اب سرکار اور پریشوہ سن سے مدد کی گوہار لگا رہا ہے ماں کا چہرہ اداس ہے کلیجہ بھٹ کر چھلی ہو گیا ہے نانا کی آنکھوں میں دو آسوں کا سیلاب بہتا ہی جا رہا ہے ماں نے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا آنکھیں بھرے بھی ہوں اس پریوار میں اپنے اس کلیجے کے ٹکڑے کو پھو گیا ہے جو کبھی اس گھر کے آنگر میں چہ جہاں دی تھی مستی کرتی تھی لیکن کسے پتا تھا کہ جس گھر کے آنگر میں مصور اسمیتہ نے اپنی پہلی سانس لی تھی اب وہی آنگر اس کی موت کی وجہ بن جائے گا موسیقی جسل منگلوار کو صبح دس بچے دس بجے کی میری لڑکی گھٹے میں گری سالے چھے بجے نکالی گئی ادھی کہ جا ایک بھان جل دیا جاتے تو میری لڑکی ہو سکتا ہے کہ بچ جاتی سالے چھے بجے نرے لڑکی کو نکالی لڑکی کی تم نکالے گئی دو سال کی لڑکی تھی سا موسیقی اسمیتہ تو دنیا کو الپتہ کہہ چکی ہے لیکن اپنے پیچھے چھوڑ گئی ہے ایسا سننڈا جو کبھی ختم نہیں ہوگا دو سال کی بچی کے موت کے بعد پریوار میں کم کا محاول ہے ایک اور پریوار میں موسیقی بچی کے جانے کا کم ہے تو دوسری اوہ گھر ٹوٹنے کا دکھ ایسے میں پڑک پریوار سرکار اور پرشاسن سے مدد کی گوہ ہاتھ لگا رہا ہے دراصل اسمیتہ کے رسکیو کے چلتے تین گھر ٹوڑے گئے تین گھروں میں اسمیتہ کی نانا کا پریوار رہتا تھا اسمیتہ کو کھونے کے ساتھ پریجنوں میں گھر ٹوڑے جانے کا بھی کم ہے دین مکان ٹوڑے سار برطن نہیں بچے کپنے نہیں بچے پیننے کے بچھانے کے بھولنے کے کچھ نہیں ہے بلکل مین روٹ پہ ہیں کوئی سادن نہیں ہے جو میرے رشتدار سام کو تھے انہیں دون پتلوں میں میں نے ایک ایک دو روٹ یہ کھلائیں نہ برطن بچے نہ وڑوں نہ بچھو نہ بچا نہ گلہ بچا کچھ بھی نہیں بچا مین روٹ پہ کھڑا ہوں میں کچھ نہیں ہے میرا پریوار پوٹا مین روٹ پہ پڑا ہوا ہے سریمان سے نیوے دن ہے کہ میری اسمتہ کی چکر میں میں بھی ران ہو چکا ہوں اب سریمان کے ہاتھ میں جو بھی آپ کر سکیں تو آپ کا دھن نباز میری بیٹا تو چلائی گیا ظاہر ہے اسمتہ کی موتنی سبھی کو جنگ چھوڑ کر رکھ دیا ہے لیکن اس دردنا گھٹنا نے ایک بار پھر ٹھیٹ سارے سوال کھڑے کر دیا ہے سوال یہ کہ آئے دن بورویل میں بچوں کے گرنے کی کھٹنا آئے سامنے آنے کے بات تھے لوگ اس سے سیکھ کیوں نہیں دے رہی ہیں کھیتوں کے بعد اب گھروں میں بورویل کو کھلا کیوں چھوڑا جا رہا ہے کیوں گھر میں کھلا بورویل خکا نہیں گیا سوال کئی ہے لیکن جواب کسی کے پاس نہیں ایسے میں پردیش سرکار کو چل دی کوئی ایک اور اب بات راجگڑ کی کریں گے جہاں